ہمارے دیش میں دو تریخے کی راجنیتی چلتی ہے ایک وہ جو کانگریس راشتہ وادی کرتی ہے دوسری وہ جو بی جے پی نفرت کی کرتی ہے آپ کو بتا دے اب اسی کڑی میں ایک اور نام جڑ گیا ہے دراصل بینگلورو میں ہوئی وپکشی اکتہ کی بیٹھک کے بعد بھاجپا میں سک پکاہٹ بی جے پی بہت زیادہ ڈریوی ہے نہ صرف بی جے پی بلکہ پردھان منتری نریندر مودی کو بھی اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ستہ حاصل سے نہ نکل جائے اور یہی کارن ہے جو اب جوتی عدیترہ سندھیا اور شپری انڈشری نیت آپس میں ہی بھڑ گئے ہیں آپ کو بتا دے جس دن سے پارٹی کا نام انڈیا رکھا گیا ہے اسی دن سے بی جے پی اس پر بوال کھڑا کر رہی ہے بی جے پی کو یہ ٹینچن ہے کہ آخر کار کانگریز نے اپنے الائنز گڑ بندن کا نام انڈیا کیوں رکھا ہے بی جے پی کے کئی نیتہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ انڈیا انگریزوں کی دین ہے اب آپ سمجھئے بی جے پی کے ٹویٹر ہینڈل کا اکاؤنٹ کا نام بھی بی جے پی فور انڈیا ہے تو کیا بی جے پی پی پہلے اپنے آپ کو صدا رہے گی یہی نہیں ہمارے ٹیم انڈیا اب اس کو لے کر آپ کو بتاتے چلیں جوتی عدیترہ سندھیا نے ایک ٹویٹ کیا جہاں پر انہوں نے کانگریز کو جو ہے یہاں پر نقسلوادی اور بھٹسچاریوں کا ساتھ دینے والا بتا دیا انہوں نے انیس سوسے تالیس سے لے کر دوہزار بائیس تک کانکڑا جاری کیا اور کہا کہ کانگریز نے ہمیشہ ستہ کیلئے جوڑ توڑ کی لیکن مزہ تو تب آیا جب کانگریز کی پھر وقتہ سپریشنیت نے جوتی عدیترہ سندھیا کو ان کی صحیح اوقات دکھا دی آپ کو بتاتے چلیں جوتی عدیترہ سندھیا کے اوپر حملہ بولتے ہوئے شپریشنیت نے کہا کہ اب مہاشے کو بھرشتہ چار یاد آ رہا ہے کانگریز کا جب آپ کو بھرشتہ چار کہا گیا تھا جب دوہزار ایک میں آپ نے کانگریز کو جوئن کیا تھا شپریشنیت نے جو ہے سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ انیس سو ستالی سے دوہزار بائیس تک راہل گاندھی اور کانگریز نے جو ہے صرف توڑوں کی راجنیتی کی جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ پورے بھارت کو پردان منطری نرین دموڈی نے جوڑ توڑ کر دیا دیش میں نفرت فیلا کر اور دیش میں سچ کو چھپا کر بی جے پی کب تک رہے گی آپ کو بتا دیں سوپریشنیت یہی نہیں رکی سوپریشنیت نے کہا کہ کیسے ستہ کے لالچ میں اور پیسے کے لالچ میں انسان کی وچار دھارہ بدل جاتی ہے کل تک آپ کانگریز کے ساتھ ہوا کرتے تھے بی جے پی کو گالیاں دیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی بی جے پی کا دامن تھاما آپ نے کانگریز کو گالیاں دینا شروع کر دیا یہ آپ کی وچار دھارہ بتاتا ہے اور آپ کی ستہ لو بھی پن بھی یہی نہیں دوستوں آپ کو بتا دیں جس دن سے وپکش کی بیٹھک ہوئی ہے پی ایم نرین درموڈی باکھ لائیو ہیں وہ کانگریز کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے تمام بپکشی دلوں کو بھرشت اچاری بتا رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وہی پردھان منطری ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے ستر ہزار کروڑ کا گھوٹالا کا آروپ لگا رہے تھے انسی پی پر اور کچھ دن بعد ہی ایک دن دو دن بعد ہی عجید پوار کو اپنی گود میں بٹھا لیا جن کے اوپر بھرشت اچار کے آروپ ہیں یہی نہیں پردھان منطری نرین درموڈی جس دن سے گٹھن کا نام تے کیا گیا سنگٹھن کا نام انڈیا اس دن سے تمام بی جی پی کے نیٹا کانگریس کے اوپر حملہ ور ہیں لیکن آپ کو بتا دے کانگریس کی پہلی جیت یہی ہو گئی ہے کیونکہ کہتے ہیں رییکشن انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتا ہے اور وہ رییکشن پردھان منطری نرین موڈی نے دے دیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ پردھان منطری جب اس چیز پر رییکٹ کریں گے تو سوال تو اٹھیں گئی اب لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی ڈر گئی ہے